بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے ذریعی اجناس کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں اس وقت پنجاب کی گلہ مڈیوں کے اندر مارکیٹ کے اندر تقریبا تمام اجناس کے ریٹ کے اندر بڑی زبردست ایزی آ چکی ہے سرسو مارکیٹ بھی بڑی زبردست ایزی آ چکی اور مزے کی بات ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کنات کی مارکیٹ اس دفعہ پہلے اوپر جائے گی لیکن اس دفعہ پندرہ ہزیر نو کی مارکیٹ نے کنات کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے تو شروع کرتے ہیں آج مکہیٹ سے شروع کریں گے مجموعی طور پر مکیٹ کی مارکیٹ روزانہ کے بنیاد کے اوپر استقام اور مضبوط ہو رہی ہے آج بھی گلہ مال مڈیوں کے اندر جو ہے چودہ سو روپے سے لے کے ساڑھے اٹھارہ سو روپے تک فروغ دوا البتہ سوکا مال جو ہے انیس سو روپے سے لے کے اکیس سو تیس روپے تک بھی فروغ دوا فیڈ ملو کے ریٹ کی بات کریں تو اکثریت کے ساتھ فیڈ ملو کے ریٹ اٹھارہ سو روپے سے لے کے ساڑھے انیس سو روپے تک ہیں اور ونڈا اور ڈیمیج کولٹی مکی اس وقت مڈیوں کے اندر بارہ سو روپے سے لے کے پندرہ سو روپے تک بھی فروغ دوری ہے یوں مجموعی طور پر مکی کی مارکیٹ کے اندر بہتری ضرور ہے لیکن ابھی جب تک موسم ٹھیک نہیں ہوگا مکی کے ریٹ مزید انکریز نہیں کریں گے کیونکہ گیلا مال اکثریت کے ساتھ زیادہ منڈیوں میں آ رہا ہے سوکا مال نہ ہونے کے برابر ہے جیسے دوب دوبارہ نکلے گی انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ اچھا جو مال منڈیوں میں آئے کا دوریٹ بھی انکریز کریں گے اگر بات کریں آج تیل اور سرسو کے حوالے سے تو تیل کی مارکیٹ جو کہ گزشتہ تین چار روز سے منڈی کا شکار تھی آج تیل کی مارکیٹ میں بہت زبردست تیزی دوبارہ پھر آ چکی ہے آج مجموعی طور پر منڈیوں کے اندر فیصل آباد کی منڈی اور اکاڑا منڈی کے اندر آئی تیل کی مارکیٹ ساڑھ انڈیس ہزار روپے سے لے کے بیس ہزار پانس روپے پر دوبارہ ریسٹور ہو چکی ہے جو کہ کل تک جو ریٹس تھے وہ بیس ہزار دو سو روپے تک تھے اگر بات کریں سرسو کے حوالے سے تو سرسو کی مارکیٹ کے اندر بھی آپ استقام آ چکا ہے ریٹ مزید مضبوط ہو چکے ہیں آج بھی سرسو کی مارکیٹ مجموعی طور پر چھہ ہزار پانس روپے سے لے کے چھہ ہزار آٹھ سو پچاس روپے تک رہی البتہ سرسو کنولا کی بات کریں تو مارکیٹ سہاد ہزار روپے سے لے کے سات ہزار پانس روپے تک فروخت ہوئی اب بات کرتے ہیں باجرہ کے حوالے سے باجرہ کی مارکیٹ کے اندر زبردست تیزی کے ساتھ آج بھی ریٹ چھبیس سو روپے سے لے کے ساڑھ انتیس سو روپے تک رہی البتہ کھل اور بنولا کی بات کریں تو آج بنولا کی مارکیٹ 29 سو روپے سے لے کے 33 سو روپے تک رہی البتہ کھل کی بات کریں تو مجموعی طور پر کھل کی مارکیٹ 45 سو روپے سے لے کے 48 سو روپے 56 کیجی کر رہی اگر بات کریں لال جوار کے حوالے سے تو لال جوار کی مارکیٹ کے اندر بڑی زبردہ سٹیزی آ چکی ہے تقریباً اس وقت جنوری کے مہینے کے اندر تمام جناس کے ریٹ اوپر ہی اب جائیں گے کیونکہ نئی فصلیں اب پک کر تیار ہونے میں ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا تو لہٰذا جنوری فروری مارچ اپریل یہ چار مہینے زبردہ سٹیزی کے ہی ہیں جو لوگ اس میں اپنا مال روک لیں گے وہ اسے برپور فیدہ اٹھا جائیں گے اگر بات کریں اس ٹیم لال جوار کے حوالے سے تو پانچ ہزار پیسے لے کے پانچ ہزار چھے سو پچاس روپے تک فروخت ہو چکی ہے اب بات کریں گے کپاس کے حوالے سے کپاس کی مارکیٹ جو ہے بڑی زبردہ سٹیزی کے ساتھ اس ٹیم مارکیٹ تقریباً دس ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے ویلیوی کپاس کے ریٹ بیس ہزار دو سو روپے کراس کر چکے ہیں آج بھی ریٹ مزید تیزی کے ساتھ پچانوے سو روپے سے لے کے نو ہزار آٹھ سو روپے یعنی تقریباً دس ہزار پہ تک کپاس کے ریٹ ہو چکے ہیں جو کہ اسی طرح اگر تیزی رہی تو مارکیٹ بارہ ہزار پہ تک بھی جانے کے چاند اب بات کریں گے گندم کے حوالے سے سم سے اہم خبر گندم کے حوالے سے گندم کی مارکیٹ پورے پنجاب کے اندر اس ٹیم پانچ ہزار کو ٹچ کر چکی ہے یقینی طور پر آنے والے دنوں میں مزید تیزی بنے گی کیونکہ پنجاب کے اندر جنوری فروری مارچ اور اپلل کے چار مینے ابھی دلی بہت دور ہے گندم کی نئی فصلہ آنے میں بہت ٹائم پڑا ہوا ہے اور اس ٹیم مارکیٹ چھکے پہ چھکے لگاتے ہوئی مجموعی طور پر گندم کی مارکیٹ تقریباً پانچ ہزار کو ٹچ کر چکی ہے پورے پنجاب کے اندر مجموعی طور پر مارکیٹ بارہ ہزار دو سو پچاس رپیہ فیز سو کے جی کے پر پہنچ چکی ہے کرچی کے اندر بھی مارکیٹ تقریباً سنتالیس سو ستر پیسے لے کے اٹھالیس سو رپیہ تک پہنچ چکی ہے سندھ کے اندر اکثریت اور مختلف ریڈز جو شہروں کے جو ریڈز ہیں وہ بھی ساڑھے چھالیس سو رپیہ سے لے کے تقریباً سنتالیس سو ستر اور ایک دو علاقوں کے اندر اٹھالیس سو رپیہ پہنچ چکے ہیں پنجاب کے اندر بڑی زبردست تیزی ہے یہ ازہری بات ہے پنجاب کے اندر گندم کی بہت بڑی کھیب موجود ہے جب پنجاب کے اندر تیزی آتی ہے تو ایٹومیٹیکلی پورے ملک کے اندر ہی وہ تیزی کا باعث بنتی ہے چاہے وہ پشاور ہو چاہے راولپنڈی سلام آباد چاہے پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو آج راولپنڈی سلام آباد کے اندر بھی گندم انچاس سو ستر پیسے لے کے پانچ ہزار دس رپیہ تک فروغ تو چکی اور یوں مجموعی طور پر راولپنڈی سلام آباد بھی پانچ ہزار کراس کر چکے ہیں اوپن مارکیٹ میں آلریڈی ریٹس پانچ ہزار کراس کر چکے ہیں یقینی طور پر آپ کو اب منڈیوں کے اندر بھی جو ریٹس ہیں اس وقت تو ساڑے اٹھالیس اور پیسے لے کے پانچ ہزار پی تک ہے جو کہ آپ کو یقینی طور پر جو کم سے کم ریٹ ہے وہ بھی بہت جلد پانچ ہزار پیہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگر بات کریں امپورٹ گندم کی تو دور دور تک کوئی امکانات امپورٹ گندم کے نہیں ہے کیونکہ اس وقت حکومت ساری جو ہے وہ کسی خاص پالٹی کو ڈیل کرنے کے اندر یا کرش کرنے کے اندر سارا اپنا وقت صرف کر رہی ہے ساتھ میں دوسری جو پاکستان چلانے والی جو قوتیں ہیں وہ بھی اس وقت ایسے ایسے کاموں میں ملوث ہیں جو کہ جن کا پولیٹکس سے دور دور تک تعلق نہیں ہے اور وہ بجائے اپنا کام کرنے کے کسی دوسرے کام کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں تو زیری بات ہے وہ سفارنگ ہو گئی تو گندم کا باہر سے سوچیں گے تو فیلال گندم باہر سے نہیں آئے گی اب بات کریں گے منجی کے حوالے سے منجی کی مارکیٹ میں بڑے چھکے لگنے والے ہیں ابھی لگ بھی رہے ہیں پندرہ زیر نو سولہ بنوے آج چھے ہزار پہ تک بھی فروخت ہو چکی ہے اگر مجموعی ریٹس کی بات کریں تو ہیبریڈ وریٹیز آج تین ہزار پہ سے لے کے سنتیس سو رپے تک فروخت ہو چکی ہے مزید سو رپے اضافہ ہو چکا ہے سپری کی بات کریں تو سپری کی مارکیٹ چار ہزار پہ سے لے کے پنتالیس سو کراس کر کے چھالیس سو رپے تک پہنچ چکی ہے پندرہ زیر نو سولہ بنوے کے مجموعی ریٹس کی بات کریں تو پانچ ہزار ایک سو رپے سے لے کے پانچ ہزار آٹھ سو رپے تک فروخت ہو چکی ہے اس وقت پندرہ زیر و نو نے کہنات کا مقابلہ کرتے ہوئے کہنات کے بلکل بربر ریٹ ہو چکے ہیں کہنات گیرہیں کس کی بات کریں تو آج پانچ ہزار پیسے لے کے چھ ہزار پیسے لے کے بھی فروخت ہو چکی ہے ابھی جو کچھ کچھ علاقوں کے اندر چھ ہزار ریٹس ہوا انشاءاللہ آپ کو اسی ہفتے کے اندر تقریباً پورے پنجاب کے اندر کہنات کی مارکٹ چھ ہزار کراس کرتی ہوئی بنظر آئے گی سپر پانچ ہزار پیسے لے کے پانچ ہزار سات سو ریٹ رہے منجی کی مارکٹ آنے والے دنوں میں آپ کو سات ہزار بھی اب کراس کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے جو کہ یقینی طور پر آٹھ ہزار بھی ریٹ ہو سکتے ہیں یہ تھی آج کی تعداد صورتیال مزید نئے ویڈیو نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ